بڑی دیوالی پر بازار میں زبردست بھیڑ رہی بھیڑ کے چلتی راستہ چلنا بھی مشکل ہو گیا بازار میں لوگوں نے لکشمی گنیش کی مورتیوں کی جم کا خریدہ رہی کی دیوالی کی تیوہار پر دیوالی کے دن کس طرح سے لوگوں نے لکشمی گنیش کی مورتی خریدی یہ ہم آپ کو اس کے ایک بانگی دکھاتے ہیں کس طرح سے دکانیں سجی ہوئی ہیں جگہ جگہ چورہوں پر جگہ جگہ سڑکوں پر یہ تصبیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکشمی گنیش کی مورتیاں سجی ہوئی ہیں یہاں پر لوگ خریدداری کرنے کے لیے مورتیوں کو آ رہے ہیں چونکہ پوجہ ہے اس وجہ سے لوگ یہاں خریدداری کر رہے ہیں مانتا ہے کہ لکشمی گنیش کی پوجہ کرنے سے دھنکی ورشہ ہوتی ہے یہاں بھی دکانیں دیکھ سکتے ہیں لیکن تمام لوگوں نے پہلے خریدداری کرنے سے دیوالی سے پہلے ہی یہاں پر تھوڑی بھیڑ کم دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ دکانیں ایک طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دکانیں سچی ہوئی ہیں ہر دکان پر اس میں گراکوں کی بھیڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں تصبیر اس میں کتی زیادہ بھیڑ ہے یہاں پر کہیں پوشٹر مل رہے ہیں کہیں فوٹو مل رہی ہیں کہیں جھالر ٹنگی ہوئی ہیں تو کہیں کسی کی فوٹو ہے کہیں اوم لکھا ہوا ہے اس طرح کی تمام ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ دیکھ رہے ہیں سب جگہ جھالر کی طرح سے یہاں پر ٹنگی ہوئی ہیں یہ سب دیوالی کے تیوہار ہے اس وجہ سے یہ خوبصورت رنگ برنگی جھالروں کے بھرمار یہاں پر دکھائی دے رہی ہے آپ اس سیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے کس طرح سے لکشوی گانیش کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں کئی کلر میں ہیں کلر فول مورتیاں ہیں یہ ساری اور لوگ یہاں پر خریدداری کا دیکھنے بھی آئے ہوئے ہیں جھالر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جھالر بھی ٹنگی ہوئی ہیں باجار پوری طرح سے اس بار دو سال کوویٹ کے بار سجا ہوا ہے اور یہاں کس طرح کی بکری ہو رہی ہے اس پر دکانداروں سے بات کرتے ہیں اس بار کی دیوالی کیسی گئے اور کس طرح سے بکری ہوئی ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا جرہ آپ سائیڈ ہتیجے در ایک بڑ ایک سکنڈ یہ بتائیے کیس طرح سے بکری ہوئی آج ایسے مال مہنگا آیا ہے ایسے مال مہنگا آیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ بکری کم ہوئی ہے یہ تو یہاں فوٹوز ہیں فوٹو تصبیر آپ کو دکھا رہے ہیں لکشمی گانیش جی کی یہ تصبیریں یہاں پر ہیں یہ رولی ہے اور یہ بھی تصبیر ہے یہاں گراہ کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ بتائیے کس سامان مہنگا جادہ مل رہا ہے اور گیا مہنگا ہی ملنا ہے مہنگا ہی مہنگا ہی مہنگا ہی مہنگا ہی مہنگا تو گراہ کو کہنا ہے کہ یہ مہنگا ہے سامان دکاندار بھی کہہ رہے ہیں مہنگا ہی ہے اس وجہ سے دکھتوں کا سامنا لوگوں کرنا پڑ رہا ہے یہ اور ہم لوگوں سے بات کریں گے کیا لینے کے لئے آئے تھے یہاں پر لکشمی گڑیس کیا ہوا لیلیا نہیں یہ بتائیے مہنگا ہے سستا ہے سستا ہے سہی ہے جن کا کہنا ہے کہ سستا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مہنگا ہے ایک جو بات ہونی چھئی ہے اس پر الگ الگ لوگوں کے پڑکریائیں آ رہی ہیں کی مہنگائی بھی ہے لوگ خدداری بھی کر رہے ہیں تو بیا کیا لینے کے لئے آئے ہو مارکٹ میں کلنڈر کلنڈر لینے آئے ہو لشمی گرنس لے لے آپ نے نہیں لے رہے ہیں تو کچھ بھاوہ پوچھا کہیں آپ نے کیا بھاوہ ہے کچھ بھاوہ ہے یہ ابھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر مارکٹ میں لوگ خریدداری کر رہے ہیں لوگوں کے چہرے پر عصار ہے موسکان ہے لوگ لگتار جو ہے دکانوں پر پہنچ رہے لکشمی گرنس لے دیکھئے لوگ تصویر کس طرح سے خرید رہے ہیں یہاں پر یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کے بنے ہیں یہ مٹی کا ہے کس کا یہ پی اوپی کا ہے اس بار کس کی ڈیمانڈ کھا زیادہ اس بار مٹی کھا زیادہ رہی ہے مٹی کھا زیادہ رہی ہے مٹی کھا زیادہ رہی ہے بکری کیسے ہوئی اس بار کی بکری بڑھیا پس کلاس مجھے آگیا مجھے آگیا کوویٹ کے بعد کی بکری دو سال بعد دیوالی جو آئی ہے اس سے پہلے ایک سال کوویٹ تھا اس کے بعد دیوالی تھی اس کی اپیکشہ آپ کیسے بکری رہی پچھلی سال تو کا کم تھا اب صحیح ویار تو کہنا ہے دکانداروں کا اور گراہکوں کا کچھ گراہکوں میں تھوڑا سا مدھے ضرور ہے کہ تھوڑی مہنگائی ہے دکاندار بھی کہہ رہے مہنگائی ہے لیکن اگر دیکھیں تو پچھلی بار کے پکشہ کوویٹ کے پکشہ دیپاوالی اس بار کافی شاندار رہی ہے لوگوں نے لکشمی گنیش کے مورتیوں کی جمکہ خریداری کی سب سے زیادہ دیماند رہی ہے مٹھی کے لکشمی گنیشی کامرہ پسند اکبال سال بینوز جونئر سینی واغ رہا